سابق امریکی صدر جورلل چرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ بال بال بچ گئے چرمپ پر حملہ دو افراد نے کیا جن میں سے ایک مارا گیا دوسرا زخمی واقعے میں ایک شخص بھی ہلاک ہوا چرمپ پر آٹھ سے دس گولیاں فائر کی گئیں ایک گولی چرمپ کے کان کو چھوٹی ہوئی گزری جس سے وہ معمولی زخمی ہو گئے چرمپ تقریر کے دوران گولیاں چلتے ہی نیچے جھو گئے اس دوران ریلی میں بھگدر مچ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے چند ہی لمحے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے اور حامیوں کی طرف دیکھ کر فضا میں مکہ لہر آیا اس وقت ان کے دائیں کان پر خون کے نشانہ دکھائی دے رہے تھے جس کے بعد فورنل سیکرٹ سرویس کے حلقار ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے کر موقع سے روانہ ہو گئے واقعے کے بعد ریلی فوری طور پر ختم کر دی گئی امریکی صدر پر قاتلانہ حملے کی خبر پر دنیا حیرت اور صدمے میں پاکستان سمیت عالمی رہنماؤں کی جانب سے واقعی کی مزمت ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم کی ٹرمپ پر حملے کی مزمت سابق امریکی صدر کی جلس احتیابی کی دعا شہباز شریف نے کہا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مزمت ہے برطاوی وزیراعظم کی ارسٹو امریکی صدر پر حملے کی شدید مزمت ٹوئٹ میں لکھا ٹرمپ پر فائرنگ کے دل دہلا دینے والے مناظر پر حیرت زدہ ہوں معاشرے میں کسی بھی شکل میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں اور وحشی اور صفاق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں الاسی کیمپ پر دو ہزار پاؤنز وزنی امریکی ساختہ بم برسا دیئے دوران نماز ہونے والے حملے میں نمازیوں کی لاشے راکھ بن گئی ریسکیو کے لیے آنے والی سرلڈیفنس کی گاڑی کو بھی نشانہ بنا دیا وزارت سیحت کے مطابق فلسینی شہدہ کی تعداد اسی تک پہنچ گئی درجن و زخمی مزید ہلاکتوں کا خبشہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے